اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قائد عظم کی کیا خدمات تھی پاکستان کے لیے ایز ای فرس گورنل جنرل پاکستان نے انڈیپینڈنس حاصل کی 14 آگست 1947 کو اور 15 آگست 1947 کو قائد عظم ایز ای فرس گورنل جنرل بنے پاکستان کے ساتھ ساتھ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ پہلے پرائم منسٹر بھی بنے پاکستان کے انہوں نے 1935 کا جو انڈیان ایکٹ تھا اس کو ایمنڈ کر کے انفورس کر دیا پاکستان کے اندر ایز ای کونسٹیٹیوشن اور اس کے بعد 13 مہینے تک قائد عظم گورنل جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی خدمات انجام دیتے رہے ان دنوں میں یا اس عرصے میں قائد عظم نے کیا کیا خدمات انجام دی آئیے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں پہلا تو یہ کہ قائد عظم with this towering personality ever came many problems created after independence میں نے آپ کو جس طرح کے مسائل ابھی پچھلے لیکچر میں بتائیں ہیں administrative تھے political تھے economic problems تھے ان تمام مسائل کو جو ہے قائد عظم نے اپنی foresightedness سے اور اپنی towering personality سے جو ہے حل کرنے کی کوشش کی rehabilitation کے مسائل تھے جو ہندو چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں ان کو assets نہ جیے جائیں ان تمام چیزوں کو overcome کیا قائد عظم نے اپنے decision making سے اپنی personality سے دوسرا یہ کہ اس وقت کی situation کو realize کرتے ہوئے قائد عظم نے کراچی کو capital بنایا ساتھ ہی ساتھ پاک سٹیریٹ بھی ہے وہ establish کیا قائد عظم نے government کے officials کو قائد عظم نے advice کیا کہ وہ nation کو honesty سے serve کریں قائد عظم بارہا یہ بات کہتے رہے کہ آپ honesty سے کام کریں government کے جو employees تھے ان کو بھی یہ بات وہ بابر کراتے رہے an agreement was concluded with their company which started the movement of government employees from India جو government کے employees جو رہ گئے تھے انڈیا میں یہاں پر چونکہ نظام چلانا تھا پاکستان کا تو انہوں نے air companies کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کیے اور معاہدے طے کیے جس کے طرح وہ انڈیا سے لے کر فلائٹ جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور یہاں پر ان officers کو لے کر آئیں گے for administrative reformation a committee was set up under the supervision of چودری محمد علی جو administrative problems ہیں ان کو reinforce کرنا تھا ان کو صحیح کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے committee set up کی قائد عظم نے civil service academy جو ہے اس کو launch کیا قائد عظم نے اس کو بنایا accounts and foreign offices یا foreign services کو ہے also قائد عظم started یعنی قائد عظم کی اتنی خدمات ہیں کہ academy بھی انہوں نے service service کی بنائی accounts اور foreign service کو بھی شروع کیا فوج کو مستحقم کرنے کے لیے آرمی نیوی اور air force کے انہوں نے جو ہے headquarters بنائے تاکہ ان کی efficiency کو یا efficacy کو improve کیا جا سکے an ordinance factory was also set up in his rain انہوں نے اپنی rain میں ordinance factory بھی بنائی besides other issues قائد عظم paid special attention to the foreign policy پاکستان کی جو foreign policy باقی ممالک کے ساتھ کس طرح روابط قائم کیا جائیں قائد عظم نے بھی اس زیادہ جو ہے focus کیا قائد عظم کی کاوشوں کی وجہ سے ہی next year میں ہی 1948 میں ہی قائد عظم کی کاوشوں کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے یو این کی membership بھی مل گئی تھی education پہ انہوں نے کافی حد تک زور دیا قائد عظم نے he held the first educational conference in 1947 ان کا aim یہ تھا objective یہ تھا کہ education کو جو ہے وہ shape up کیا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں تعلیم میدان میں آگے بڑھ سکیں لیکن ہوا کچھ یوں کہ قائد عظم کی طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز ہونا شروع ہوگی 1948 میں اس ناساز طبیعت کے باوجود اپنی بگڑتے ہوئی health کے باوجود انہوں نے important files جو ہیں آخری دم تک دیکھی پاکستان کی انہوں نے خود اس پہ sign بھی کیے انہوں نے illness کو آرے نہیں آنے دیا پاکستان کی ترقیاتی کاموں کے اندر thus we can say that قائد عظم put his heart and soul for the betterment of پاکستان قائد عظم نے برپور محنت کی پاکستان کے وجود کے بعد اس کو چلانے کے لیے نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لیاقت علی خان صاحب کا as a prime minister کیا رول تھا پاکستان بننے کے بعد شکا تک